مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے انفرچنٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مگر اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا اس کا علم اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کب قائم ہوگی اور اس کی نشانیوں کی خبر دی ہے انہی نشانیوں میں سے آج ایک نشانی کا ذکر ہم آپ کے لیے اپنی ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں لائے ہیں ناظرین وہ نشانی کیا ہے ایک عجب سا ورڈ ہے مشکل ورڈ ضرور ہے میں اس کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے آج جو قیامت کی نشانی ہے وہ ہے کذف تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا کذف کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا جی ہاں آسمان سے پتھر سٹونز لائک رین وہ برسے ہیں اور قیامت سے پہلے برسیں گے پہلے کب برسے ہیں یہ پہلے کب ہوا ہے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل واقع کی طرف ایک ایسے تاریخی واقع کی طرف جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور وہ عجوبہ وہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک عجب سما پیش کرتی ہے ونڈر آف دو ورلڈ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے ہمارے ساتھ رہیے اور ایسا کیجئے ہمارے یوٹیوب دعوت اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص اور اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا اسی شہر میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کی تعلیم و تربیت و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے حضرت لوت علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نبی بنا کر بھیجا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑا جو سٹی تھی سب سے بڑا جو شہر تھا وہ صدوم تھا یعنی چار لاکھ لوگ وہاں بستے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں متفقات کے نام سے بھی یاد کیا ہے اس وقت اس شہر کی جو دہات تھے جو اس کی سراؤنڈنگز تھی اتنے بیوٹیفل تھے سینک ایریاز تھے وہ لوگ بڑے خوشحال تھے وہاں ترہا ترہا کے اناج اور قسم قسم کے فروٹس اور میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کے آبادیوں میں آتے اور ان شہر کے لوگوں کو ان کوئی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا کیسے عجیب لوگ تھے آج مہمان آئے اور ٹورزم لوگوں کی طرف سے جب آتا ہے تو شہر والے خوش ہوتے ہیں مگر ان شہر والوں کا مزاج بڑا عجیب تھا انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے تو اب وہ تنگ ہو چکے تھے اب مہمانوں کو روکنے اور وہاں سے بھگانے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ایسے ماحول میں شیطان مردود نے اپنا کتنا خطرناک وار کیا ناظرین بڑا بڑا ہی عجب بشورہ انہیں دیا اور ایک بڑے شخص کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری سٹی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو معاذ اللہ برا کام کرو انہوں نے ایسا ہی کیا اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو تھی یہ اسی برے کام کی آدھی بن گئی آنے والے ہر مسافر سے یہ لوگ یہ برا کام کیا کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے فعل سے منع کیا انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے بڑی بے حیائی کا کام ہے اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا کام ہے مگر حضرت لوت علیہ السلام کی اس ایڈوائز پر اس نصیحت کو ان لوگوں نے سن کر اس قوم نے اس کو ڈنائی کیا اور نہایت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا یہ پاکیزگی چاہتے ہیں تو ان کو اپنی بستی سے نکال دیا جائے اللہ کے نبی کو گویا انہوں نے یہ میسج دیا اور انہیں باہر نکالنے کی بات کی تو اللہ عز و جل نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا اور کیسا عذاب ناظرین یہ ایسا عذاب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ انسان لرز اٹھتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر آئے اور اب یہ مہمان بنے انسانی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر پھر مہمانوں کو اس قوم نے دیکھا اور قوم کی تو عادت خراب ہو چکی تھی وہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے لگے ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی یہ لوگ بد فیلی کریں حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا اس برے کام سے باز رکھنے اس کے لیے منع کیا مگر یہ قوم باز نہ آئی حضرت لوت علیہ السلام کے دل پر بڑا غم تاری ہوا میرے گھر میں میرے گیسٹ ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے ہیں آپ شرمندہ ہونے لگے تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی آپ بالکل فکر نہ کریں ہم لوگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انجلز ہیں فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ مومنین کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گریفتار ہو جائے گا حضرت عیدوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور کچھ ایمان والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے اب ناظرین عذاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت جبریل عمین علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے جی ہاں ساری بستی کو زمین سے گویا نکال لیا گیا اور پوری اس پارٹ آف دا ارتھ کو حضرت جبریل عمین علیہ السلام اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے بہت بلندی پر لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا گیا سب سے پہلے ان کے مقانات گرے پھر وہ خود اوندھے مو زمین پر گرے اور یہ بیوٹیفل سینک سٹی جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اس کی آبادیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی جی ہاں رین آف سٹونز کہ قومِ لوت کے تمام لوگ مر گئے ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ناظرین ذرا سوچیں نا کہ یہ کیسا کیسا انیچرل بیہیوئر ہے یہ ایک ایسا گندہ کام ہے کہ انسان یہ تو جانوروں سے بھی بتر کام ہوا نا مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا وہ کام جو حرام جہنم میں لے جانے والا ہے یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی کبھی کبھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے مگر جو اکل مند لوگ ہوں گے وہ میرے اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے انفورچنٹلی جی ہاں انفورچنٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے نہیں جناب یہ انیچرل ہے جانور بھی ایسا نہیں کرتے تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے آج گیز اور لیزبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں خدارہ سمجھئے ایسی قوم میں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے آئیے اپنی اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں ناظرین اب یہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے ہر ہر بندے پر پتھر برس رہا ہے اور وہ برباد وہ ہلاک ہو رہا ہے اس کے پرخشے گویا اور یاد رہے کہ ہر پتھر پر آج گائیڈڈ میزائل کی بات ہوتی ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جن پر ہر شخص کا نام لکھا تھا اور اگزیکلی جی ہاں اگزیکلی وہ عذاب کا پتھر جو تھا وہ اسی بندے پر جا کر گرتا تھا اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ قوم پر عذاب نازل ہوا نا تو حضرت لوت علیہ السلام کی جو زوجہ تھی آپ کی بیوی وہ جب اس نے آوازیں سنی اور لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم تو اس کی سزا میں ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ ہلاک ہو گئی اس سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین کہ کسی اللہ والے کی رشتے داری بھی اس لحاظ سے کام نہیں آتی کہ بندہ دل میں بے ایمان ہو اور کہے کہ میں تو اللہ والوں کا رشتے دار ہوں یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی تو قابیل تھا نا جو کفر پر مرا حضرت لوت علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اس کو بھی اپنی قوم سے پیار تھا تو وہ بھی گویا تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی ریلیجس فیملی سے تعلق بھی ہے نا اگر کسی اچھے گھرانے نیک گھرانے سے تعلق ہے تو یہ سیٹسفیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرا والد بڑا نیک ہے یا میں کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں ہمیں اپنے آمال بھی درست کرنے ہوں گے اپنے بلیف اور اپنے ایکشنز کو بھی کریکٹ کرنا ہوگا تو بہرحال جو میں گائیڈ میزائل یا گائیڈ پتھر کی بات کر رہا تھا دیکھئے گئے کیا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ اس قوم بھی ایک تاجر تھا بزنسمن تھا وہ بزنس کے لیے مکہ شریف گیا ہوا تھا اس کے نام کا پتھر بھی وہاں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے فورٹی ڈیز تک وہ پتھر حرم کے بہار زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہا ہینگ رہا کس لیے انتظار تھا اس کو گویا ویٹ تھا کہ ٹارگٹ ابھی مکہ کے اندر ہے وہ بندہ جب مکہ سے باہر نکلتا ہے حدودِ حرم سے باہر نکلتا ہے تو وہ پتھر پھر اس کے اوپر گرا اور وہ پتھر نے اسے ختم کر دیا وہ ہلاک ہو گیا ناظرین یہ ہے اللہ کا عذاب جب عذاب آتا ہے پھر کوئی بچ نہیں پاتا درحال آج کا ٹاپک تھا کذف بارش rain of stones تو یہ پہلے بھی ہو چکی ہے اور اب بھی ہونی ہے یقیناً اب نبی پاک علیہ السلام کا دور ہے تو اب ایسے بارش نہیں ہوگی کہ ہر بندہ ہی ہلاک ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ضرور اس سے افیکٹڈ ہوں گے اور وہ قیامت سے پہلے ہونی ہے آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب پندرہ خسلتیں اپنا لے گی یعنی پندرہ حیبٹس اپنا لے گی تو اس پر آفتیں نازل ہوں گی مسئیبتیں نازل ہوں گی حدیث پاک کا خلاصہ ہے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پندرہ حیبٹس وہ پندرہ برائیاں کون سی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نمبر ون جب غنیمت کا مال دولت سمجھا جائے نمبر ٹو امانت کو غنیمت اور نمبر تری زکاة کو کرس سمجھا جائے اللہ اکبر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ زکاة کو برڈن سمجھنے لگے ہیں نمبر فور شہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور نمبر فائف اپنی ماں کی نافرمانی کرے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی ایسا موجود ہے آج کے لیے سب نظر آتا ہے نمبر سکس اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور نمبر سیون اپنے باپ پر ظلم کرے آج دوستوں کے لیے جان حاضر ہے والدین کے لیے وقت نظر نہیں آتا نمبر ایٹ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور نمبر نائن قوم کا زلیل ترین شخص اس کا سردار بن جائے اللہ اکبر نمبر ٹین آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے اور نمبر الیون شراب نوشی کی جائے آج تو ایسا لگتا ہے کہ شراب کولڈرنگ کی طرح لوگ پی رہے ہیں اس قدر عام ہے خدارہ سوچئے یہ بربادی کے طرف جانے والے راستے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں نمبر ٹویلف جھوٹی گواہی دی جائے نمبر تھرٹین ریشم پہنا جائے یعنی سلک پہنا جائے یاد رہے کہ مرد کے لیے سلک پہنا حرام ہے عورتیں البتہ پہن سکتی ہیں اب آتے ہیں فوٹین گانے والی عورتیں اور آلات موسیقی رکھے جائے یہ کہاں نہیں ہو رہا گھر گھر میں ایسا لگتا ہے یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے گھر میں گانے والیاں تو نہیں مگر نارملی ہم میڈیا پر سوشل میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پلیز سوچئے گا اور نمبر ففٹین اس امت کے پچھلے یعنی بدبخت لوگ اگلے یعنی نیک لوگوں پر لانت بھیجیں اور تو اس وقت سرخ آن دی زمین میں دھسنے یا چہرے بدلنے کا انتظار کریں ناظرین یہ ساری حیبٹس اور ساری برائیاں اور خسلتیں یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے بہت کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے آس پاس اللہ پاک محفوظ رکھے اگر ہم میں سے کوئی ان باتوں میں مبتلا ہے پلیز آوائٹ کریں دور ہو جائیں ان کاموں سے توبہ کر لیں کیونکہ عذاب جب آئے گا سب پر نہیں آئے گا مگر جو ان چیزوں کو کرنے والے ہوں گے گناہگار ہوں گے نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان پر عذاب ضرور آئے گا ان پر قیامت کی نشانی ضرور ظاہر ہوگی ناظرین اب یہ جو کذف ہے یعنی پتھر برسنے والی جو قیامت کی نشانی ہے اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ نشانی قرب قیامت میں ظاہر ہوگی یعنی بالکل قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ امت کے آخری زمانے میں خصف و کذف ہوگا یعنی سٹونز جو ہیں وہ رین کی طرح بارش کی طرح برسیں گے اور یہ قرب قیامت میں ہوگا تو اس روایت سے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی ناظرین جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو واقعہ میں نے قوم لوت کا سنایا تھا کہ یہ ونڈر آف دو ورلڈ ہے یہ کہاں ہے جارڈن میں ڈیٹ سی ہے میرا بھی وہاں جانا ہوا ہے اور وہ ڈیٹ سی بالکل واقعی ڈیڈ ہے اس میں کوئی میرین لائف نہیں ہے کوئی فش وغیرہ کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکتا بلکہ بندہ بھی اس میں ڈوپتا نہیں ہے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اس زمین سے اس پوری آبادی کو جو اوپر لے گئے تھے اور آ کر اسے پٹھا تو اب وہ آبادی تو برباد ہو گئی مگر چونکہ اس جگہ کو زمین کے اس حصے کو نکالا گیا تھا تو یہ بھی یاد رہے کہ ڈیٹ سی جو ہے وہ دنیا کا سطحے سمندر سے جو لیول آف سی ہے اس سے سب سے نیچے اگر کوئی ایریا ہے تو یہ وہی مقام ہے بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایکزیکلی وہ مقام ہے کیونکہ جب میں وہاں گیا تھا اور ہم نے گوگل پر اس کو سرچ کیا تھا تو صدوم جو ہے اسی ایریا کے قریب کے ایریا کو کہا جاتا ہے بہرحال یہ اللہ کے راز ہیں وہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کریم ہم سب کو اپنے غزب سے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دعاوں میں بھی یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ